اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہو اب سب ٹھیک ہوں گے سب کے روزے بھی بہت اچھے ہوں گے اچھے جا رہے ہوں گے ایمان کی سلامتی ہو اور میں آئی تھی امی کے گھر ہوا کچھ ہی ہوں کہ تھوڑا سا کام تھا تو ہم آئے گاؤں اور ہمارا یہی ارادت تھا کہ ہم اسی دن ہی گھر چلے جائیں گے مگر جب آپ آتے ہیں اپنے پیرنٹس کے گھر تو اور وہ بھی اتنی دور سے آتے ہیں تو میرے خیال میں واپس جانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ امی اور ابو وہ تھوڑے اداس ہو جاتے ہیں کیونکہ اب وہ اکیلے ہوتے ہیں بھائی میرے جو ہیں وہ بہاولپور ہیں شیفٹ ہو چکے ہیں تو اب وہ بہت زیادہ ہی میز کرتے ہیں کہ کوئی بھی آ جائے کہ بڑی بہن آ جائے میں آ جاؤں یا بھائی کی فیملی ظاہر ہے وہ تو آتے ہی ہیں تو پھر ان کا یہ ہی ہوتا ہے کہ چلیں کم از کم آپ ایک رات تو رک جائیں یا تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر لیں وہ زیادہ اداس ہو جاتے ہیں تو کل اچانک ہی بہت اچھا موسم ہو گیا پہلے بہت تھنڈی ہوایں چلیں اس کے بعد باری شروع ہوئی اور ابھی بھی باری شروع ہو رہی ہے تو میں ذرا باہر نکلی ہوں سہن میں اور سہن میں جہاں پہ جو فرش لگا ہوئے ہیں اینٹوں کا فرش ہے اس پہ آگے پھر ایک باؤنڈری سی بنا ہوئی ہے پھر آگے ساری سارا کچھا پلوٹ ہے تو وہاں پہ ایک کیاری بنی ہوئی ہے اور اس میں بہت سارا پودینہ لگا ہوئے ہیں تو وہ میں دیکھ رہی تھی اور سارے پودے اور سبزیاں اور سب کو دیکھ رہی تھی اور یہ ہے امی کا گھر جو کہ سمجھیں میرا بھی گھر تھا جہاں پہ ہمارا بچپن گزرا اور اب تو بہت ٹائم گزر چکا ہے اور بھائی بھی بہاور پور شیفٹ ہو چکے ہیں اور گھر کی حالت کچھ اس طرح سے ہے ویسے گاؤں میں سب کے گھر اس طرح سے ہوں کہ آپ کو ایک سامنے گھر بھی نظر آ رہا ہے تو اسی طرح سے گھر ہوتے ہیں برامدہ اور رومز اور بہت کھلے کھلے رومز ہوتے ہیں تو ان کے گھر میں بھی اسی طرح سے ہے کہ ایک بڑا ہال ہے جس میں وینڈوز ہیں بڑی بڑی اور دو ڈورز ہیں اٹیچ واش روم ہے اس کے ساتھ پھر ایک گیلری ہے گیلری کے ساتھ پھر دو رومز ہیں بیڈ رومز ہیں وہ اور ایک سائٹ پہ جو لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ کچن بھی ہے تو اس طرح سے کچن الگ سے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ گرمیوں میں باہر کھانا بنایا جاتا ہے باہر سسٹم ہوتا ہے اور سردیوں میں جو ہے وہ اندر کھانا بنایا جاتا ہے تو ہمارا گاؤں تو اسی طرح سے ہے ہاں البتہ بہت سارے گاؤں اس طرح سے ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہوتی مگر یہاں پہ سب کچھ ہے سکول ہے ہسپیٹل ہے اور اب تو تقریباً سب کچھ یہاں پہ بازار بھی اوپن ہو چکا ہے جہاں پہ کپڑوں کی دکانیں بھی ہیں اور جوتوں کی دکانیں بھی ہیں ہر طرح کی چیز ملتی ہے تو یہ ہی ہوتا ہے گاؤں میں رہنا مشکل اس طرح سے ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی سہولت نہیں ہوتی اور ہم نے اپنے بچپن سے ہی دیکھا کہ ہمارے گھر میں اور گاؤں میں بجلی کی سہولت بھی تھی پانی کی بھی تھی اور سیلینڈر وغیرہ سب یوز کر لیتے تھے کیونکہ یہاں پہ گیس نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز ملتی ہے ساتھی شہر ہے احمد پوریسٹ جس کا زیادہ سے زیادہ ٹین منٹس کا دسٹنس ہے تو اگر کچھ لینا ہو تو وہاں چلے جاتے ہیں اور لے لیتے ہیں اور کالیجز سکول وہاں پہ جاتے تھے پڑھنے کے لیے تو یہ ہوتا ہے باقی میرا جو سسرالی گاؤں ہیں وہ ابھی تھوڑا اس معاملے میں کافی پیچھے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ سہولیات نہیں ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ گاؤں میں آنا ذرا مشکل نہیں لگتا حالانکہ ہم بھی گاؤں کے ہیں اور یہ ہوتا ہے نا کہ آپ پھر جس ماحول میں رہتے ہیں جہاں پہ ٹائم گزرتے ہیں آپ اسی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں یہ انسان کی فطرت ہے اچھا تو میں کعاری میں سے پودینہ توڑ رہی تھی پودینے کے پتے توڑی ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب پودینہ زیادہ بڑھتا جاتا ہے تو جو نیچے والے پتے ہوتے ہیں وہ یا تو پانی میں ڈپ ہو کے یا ایسے ہی ڈرائے ہو کے گر جاتے ہیں تو کافی زیادہ بڑے بڑے پتے ہو گئے تھے تو میں نے سارے توڑیاں کہ اس کو دھو کے پھر اس کو ڈرائے کر لیں گے اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی آلو والے رائس کیونکہ کافی دنوں سے رائس نہیں کھائے تھے تو یہاں پہ آلو والے رائس بنا رہی ہوں اور جب بھی آئے کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ امی نہ لگی رہے ہیں کام میں اور کوکنگ میں تو ہم بہنے کر لیتی ہیں تو آج میں نے بنائے رائس آلو والے رائس بنائے اور ساتھ جو تھوڑی بہت افطاری تھی کیونکہ بس دو تین بندوں کا ہی روزہ تھا تو اس وجہ سے اور یہاں پہ بس آلو والے رائس بن رہے ہیں اور یہ تقریباً چھ بجے کا ٹائم ہے کیونکہ بس یہ ہے جلدی جلدی میں سارا کچھ ہو گیا کیونکہ ہم دو لوگ تھے کام کرنے والے باقی اس سے ایک دن پہلے بہت زیادہ گرمی تھی بہاولپور میں بھی اور ہر جگہ پہ شاید شدید گرمی تھی اور اس کے بعد جب بارش ہوئی ہے تو دوسرے دن بارش ہوئی ہے میں یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی صحیح بات ہے کہ اللہ تعالی انسان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا کیونکہ اس دن سب کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور یہاں پہ پکوڑے بن رہی ہیں بن رہی ہیں کیونکہ پکوڑے زیادہ نہ بھی ہوں کیونکہ یہ ایک تو ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور تھوڑے ہیوی ہو جاتے ہیں تو تھوڑے سے میں ضرور بنا لیتی ہوں اور پکوڑے بہت مزے کے بنے تھے اور یہ دہی بڑے بنے تھے باقی وہی سمپل سے افطار ہوتی ہے آپ کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے ویسے تو ہر چیز کا انٹیک کرنا چاہیے فروٹ بھی اور فرائی آئیٹمز بھی جو کچھ بھی ہے تھوڑا تھوڑا سب کچھ کھائیں مگر یہ ہے کہ بس ہر انسان کی اپنی طبیعت اور اپنی پسند ہوتی ہے اور یہ ہے میری چھوٹی سے افطاری اور الحمدللہ بہت اچھی ہو گئی اللہ تعالی جیسا ٹائم دے شکر ادا کرنا چاہیے اور میں شکر ادا ہی کرتی ہوں ساتھ میرے بچے بھی بیٹھے ہیں دونوں تو وہ اس ٹائم پر بہت خوش ہوتے ہیں اور پتہ نہیں دعا میں کیا کچھ مانگتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا مگر یہ ہے کہ جس طرح سے ہم کرتے ہیں بچے بھی ویسے ہی کرتے ہیں تو یہ ہے ساتھ لال شربات اور اس کے ساتھ بنانا شیک تھوڑا سا ریفریشنگ ہو جائے گا تو اس وجہ سے یہ بھی بنتا ہے پہلے سٹرابری شیک بنتا تھا اب بنانا شیک بنتا ہے اور بس افطار ہی ہونے والی ہے ٹائم ہونے والا ہے بس دو سے تین منٹی رہتے ہیں اور میری ویڈیو آج یہاں تک تھی اگر پسند آئی ہو تو ضرور کومنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور جس طرح سے میری سیمپل سی لائف ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں جن لوگوں کو پسند آتی ہے تو تینکیو اور جو لوگ ڈیس لائک کرتے ہیں ٹون کا بھی تینکیو اور یہاں پہ چائے پی رہی ہوں کیونکہ بہت دن ہو گئے تھے چائے پیئے ہوئے آپ سب لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاو میں یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ